مولانا فغلو رمحان این پی ابھی پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ اگر ہم اندران خان کو باہر نہیں نکال سکتے مینڈیٹ وابس نہیں لے سکتے تو ہمیں اسٹیفے دے دینے چاہیے ہیں دیکھ اسٹیفے تو دے نہیں ہیں ظاہرہ طریقہ انصاف نے اس پارلیمنٹ کا حصہ تو نہیں رہنا ٹائمنگی کی بات ہے ابھی شاید ٹائمنگ نہیں ہے جب یہ الائنس بن جائے گا تحریک ناؤس ہو جائے گا تو ظاہرہ طریقہ انصاف نے سب پارٹیز نے اسٹیفے دینے اس کے علاوہ جالی پارلیمنٹ کو کون مانے گا وہی غلطی نہیں ہے جب پہلے ہم نے اسٹیفے دیئے ہیں اور جو اسمبلیاں توڑی ہیں آج طریقہ انصاف جو طریقہ انصاف کی جو پلٹیکل اس وقت مائٹ ہے وہ انہی بڑے فیصلوں کی وجہ سے ہے چھوٹے فیصل آپ نظام میں رہے جو نظام کے خلاف نہیں لڑتے جو آپ نے کشمیر میں اور جی بی میں جہاں اسمبلیاں نہیں توڑی وہاں آپ دیکھ لیں آپ کی پارٹی کا کیا حشر ہوا سو یہ عمران خان یہ بڑے فیصلے کر سکتے تھے اور ہم جب اسمبلیوں سے باہر آئے نظام سے باہر آئے تو آج اسی فیصد جو پاکستانی سٹیزن ہے وہ طریقہ انصاف کے پیچھے کھڑا ہے یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو روٹین کی پولٹیکس کرنا چاہتے ہیں عمران خان روٹین کی پولٹیکس میں سمجھتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ فون ٹیپنگ جب مریم کی ہو رہی تھی تب بھی غلط تھی آج جو ہو رہی ہے تب بھی غلط ہے اور فون ٹیپنگ کے اوپر جو یہ ایک ایکسٹریم پوائنٹ ویو بھی نہیں لیا جا سکتا دیکھیں فون ٹیپنگ جو ہے وہ ایجنسیز اور پولیس کر سکتی لیکن اس کے فیر ٹرائل ایکٹ کے اندر ایک پورا پروسس دیا گیا ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر تو حالت یہ ہے کہ یہ جو سیف سٹیز بنے ہیں یہاں پہ پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جوڑوں کی وہاں پہ تصویریں اتارتے ہیں ان کو بلیک میل کرتے ہیں آپ جب فون ٹیپنگ کا اتنا کھلے عام دے دیں گے تو یہ تو ایک بلیک میلنگ کی نئی انتہاوں پہ پہنچ جائیں گے ہم عام آدمی سفر کرے گا اس کے نتیجے میں جو طریقہ کار فیر ٹرائل ایکٹ میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ میجسٹریٹ کو یا سیشن جج کو اپلائے کریں گے وہ اس کو اوور سی کرے گا ٹیپنگ کو اور آپ فون ٹیپ کر سکتے ہیں اس لیے یہ سرکلر ویسے ہی انکونسٹیوشنل ڈیکلیئر ہو جائے گا آپ کی جو ٹیپنگ اگر آپ نے کرنی ہے اس کے لیے جوڈیشل پروسس موجود ہے اس کے ذریعے ٹیپنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے